السلام علیکم دوستو کیسے آپ سب؟ آج ہم سٹارٹ کر رہے ہیں ایپیسوڈ نمبر تھری آپ کا نکاز زین احمد فروق بلد فروق احمد کے ساتھ کیا جاتا ہے آپ کو قبول ہے وہ سو رہی تھی اچانک اس کے خامی الفاظ اور وہ منظر لہرائی تھا اس کے چہرے پر بے چینی سی ہونے لگی تھی نو 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 نہیں وہ نیند میں ہاتھ پازو پر مسل کر چہرے پر بے چینی و خوف لیے بڑھ بڑھا رہی تھی نہیں نہیں کبھی کبھی نہیں وہ نفی میں سر لاتی ہوئی زرد رنگ کا چہرہ لیے ہلکی ہلکی واس میں کامتے وجود کے ساتھ بول رہی تھی نو اچانک وہ آنکھیں کھول کر اٹھ کر بیٹھتے ہیں اونچی واس میں بولی تھی نظر کمرے پر دھرائی تھی ہاتھوں کو فوکس کرتی وہ خوفزت آس رات چہرے پر سجائے خود میں سمٹنے لگی تھی زراب جو سہری کر کے کمرے کی چانہ بڑھ رہا تھا اس کی واس پر بڑھتے قدم رکیو حیاء کے کمرے کی نظر نب نظر ڈالی زراب کے قدم خود با خود اس کی چانہ بڑھ کے تھے کمرے میں داخل ہوتے اس کی نظر حیاء پر گئی تھی وہ خود میں سمٹی ہوئی اس وقت خوف صدا بچھی لگ رہی تھی چہرے پر خوف صاف نظر تھا زراب پھر سے حیران ہو گیا اس کی سمجھ سے سب باہر تھا وہ بیٹھ کی جانہ بڑھتا اس کے قریب گیا تھا کیا ہوا ہے زراب اس کی چہرے پر نظر جمعے پوچھنے لگا حیاء نے خوف سے بھری آنکھ اس کی جانہ بڑھائی تھی کچھ نہیں چاہیے آپ یہاں سے وہ کامتے لبوں سے لڑ کھڑاتے ہوئے سے جواب دینے لگ گئی تھی زراب کو اس وقت وہ پور اعتماد لڑکی کہیں سے بھی نہیں لگی تھی زراب خموشی سے باہر کے جانہ بڑھنے لگا سنیے اس کے جانے پر بیٹھ سے اٹھ کر کامتی واس میں اسے پہلی بار مخاطب بنے لگی تھی زراب کے بڑھتے قدم رکے تھے اس نے مڑ کر سے دیکھا تھا جب تک روشنی نہیں ہو جاتی کیا میں آپ کی روح میں سوچو میں کچھ نہیں بولوں گی ایک سائٹ پر ہوں گی اسے دیکھ کر گھبراتے ہوئے اجازت مانگنے لگی حیاء کا چہرہ زرد تھا وجود ہلکا ہلکا کام برا تھا زراب کو اس وقت بہت ڈڑی ہوئی لگی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سر کو خم دیتا اپنے کمرے کی جانہ بڑھ گیا تھا حیاء بھی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائے اس کے کمرے کی جانہ بڑھ گئی تھی اس کے کمرے میں آتے ہوئے کوچ پر بھی خوشی میں سمٹ کر ہاتھ فول کر کر گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی اس کمرے میں لیٹنے سے بھی ڈر رہی تھی زراب نے جگ سے گلاس میں پانی ڈالا اور اس کی طرف گلاس بڑھایا اس نے اپنے خوفزدہ سرمئی آنکھوں سے زراب کی جانہ بڑھا تھا اکامتے ہاتھوں سے گلاس تھام کر ایک ہی ساس میں پانی پی گئے تھی زراب اسے بس دیکھ رہا تھا فجر کی نماز دا کرنے کے گھر سے وہ وضو کرنے باتروم گیا وضو کر کر بجب واپس آیا وہ جائے نماز بچھا کر نیت بانتا ہے نماز دا کرنے لگا اس دوران حیاء ساکت بیٹھی نظر اسی پر مرکوز کی ہوئے تھی سلام پھرنے کے بعد وہ دعا مانگنے لگ گیا اس کی دعا خاصی لمبی تھی دعا مانگنے کے بعد حیاء کے درو دیکھنے لگا جو سی دیکھ رہی تھی زراب کی اس کی جانب بڑا تھا تین بار آئے ترکل سے پڑتا اس کی چہرے کی قریب ہو کر پھونک ماری تھی اس کی قریب آنے پر وہ گھبر آئی تھی اور تھوڑا پیچھے کس کی تھی مگر اس کے پھونک مارنے پر وہ حیران سی سے دیکھنے لگی تھی زراب نیل ماری سے قرآن نکال لا سوئے یاسین کی دراوت کرنے لگا جیسے حیاء کے کانوں میں اس کی آواز آ رہی تھی اس کا خوف کم ہو رہا تھا بیچھے نہیں ختم ہو رہی تھی اس نے تلاوت سنتے سکون محسوس ہو رہا تھا اس دوران کب اس کی آنکھ لگی سے معلوم ہی نہ ہوا جان لو کہ اللہ ہی کی ذکر سے دلوں کو اتمناء نصیب ہوتا ہے زراب نے تلاوت کر کے قرآن پاک واپس لماری میں رکھا اور جا کر حیاء پر کمفرٹ ڈالتا اس کی چہرے پر آئی شرارتی لٹکو زراب اپنی انگلی کی مدر سے پہلی بار زراب کو وہ خوبصورت لگی تھی اسے سوتا پکر خود پر بیٹ پر آیا آنکھیں بند کرتا سو گیا اس وقت وہ جھولے پر بیٹھی شاعری کر رہی تھی ارتضاء جو روم میں جا رہا تھا اس کی شاعری سنتا اس کی جانب قدم بڑھا گیا تھا کچھ خدا کا خوف ہے تم میں روزی کے ساتھ ہو وہ اسے دیکھتے ہوئے مو بنائے بولا شال جو خود میں مگن تھی اسے دیکھا میں شاعری کر رہی ہوں ڈانس یا گانا نہیں گا رہی پاگل مجھے پہلے بہت ضروضہ لگ رہا ہے وہ مو بنائے گھور دے ہو جواب دے نہیں لگی ارتضاء نے اسے دیکھا شاعری کرنا بھی غلط ہے وہ اسے دیکھتے ہوئے تنگ کرنے کے لئے بولا جس پر شاعر کو غصہ آ گیا صبح صبح میرے مو لگنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے وہ اسے دیکھتے ہو تپ کر کہتے ہیں ساتھ ساتھ دیکھنے لگی تھی جب ارتضاء نے اسے بلا کر اپنی جانمت وجہ کیا تھا وہ مڑ کر اس کی جانمت دیکھنے لگی تھی کمرے میں جاؤ شیشے میں اپنا مو دیکھو اور پھر خود بتاؤ تمہارا مو اس قابل ہے وہ اسے مزید غصہ دلاتے ہو اور مزاق کی انداز میں بولا تھا اشار نے کھا جانے والی نظر اسے دیکھا تھا ارتضاء اندر کی جانمت بھاگیا تھا تمہارا قتل میرے ہاتھ ہوگا وہ چیخ کر بولتے ساتھ اس کے پیشے بھاگی تھی حیاء کی آنکھ ڈیر بجے کی قریب کھولی تھی اس نے کمرے میں نظر گھومائی ذراب نہیں تھا رات کا منظر اس کی آنکر کے سامنے لہرائے تھا آج پہلی بار اسے یشما کی بار ٹھیک لگی تھی مرد ذات بہت خوبصورت ہے ذراب کے پاس حق بھی تھا مگر پی بیس نے اس کے ساتھ کچھ غرط نہ کیا آج اسے واقعہ لگا تھا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا وہ یہ سوچ کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گی تھی سوہا حیاء کے روم میں آئی اور نظر حیاء پر گئی جو نور کے کپڑے تبدیل کر رہی تھی حیاء نے بھی اس کی جانب دیکھا آج کیا ٹیسٹ کروانے آئی ہو اسے دیکھتے ہو فوراں سے پوچھنے لگی سوہا کمرے میں آگئی نہیں وہ سب سو رہے تھے سوچا آپ کے پاس آ کر کچھ تیر باتیں کر لوں اگر آپ برا نہ مانے اگر آپ کہتی ہیں تو میں چھلی جاتی ہوں وہ اسے دیکھتے ہو مصومے سے آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولی حیاء نفی میں سرحل آ گئی تھی سوہا مسکرائی آپ میری دوست بنیں گی حیاء نے نور کو بیٹ پر لٹا آ رہی تھی سوہا کی بات پر اسے دیکھنے لگی اسے دوستی کیوں کرنا چاہتی ہو حیاء اسے دیکھتے ہیں سنجید کی اسے پوچھنے لگی سوہا کے چہرے پر ایک بار پھر سے مسکرہ نمودار ہوئی تھی کیونکہ آپ مجھے بہت زیادہ پیاری لگتی ہو آپ کے بال مجھے بہت پسند ہے آپ کے چہرے پر جو تیل ہے نا وہ وہ بھی اسی لیے مجھے سب کہتے ہیں کہ میں مصوم ہوں اور اچھی ہوں تو اس لیے بھی مصومے سے اسے جواب دینے لگی نہ چاہتے ہوئے بھی حیاء اس کی مصومے پر مسکرہ دی تھی حیاء نے اس کا بڑھایا ہوا ہاتھ بھی تھام لیا تھا آپ کو پتہ ہے اس گھر میں سب سے زیادہ میری کس سے بنتی ہے اسے دیکھتے ہوئے بولی حیاء نے اس کی جانب سوالی نظروں سے دیکھا تھا آرز بھائی وہ مجھے بہت سمجھاتے ہیں اور میری ہر بات مانتے لیکن جب میں بھائی کہتی ہوں تو وہ غصہ ہوتے اشاءالاپی کہتی ہے وہ مجھے پسند کرتے ہیں لیکن میں ایسا نہیں سوچتی اسے دیکھتے ہوئے مصومے سے بتانے لگی تھی حیاء اسے سن رہی تھی تم اسے پسند کرتی ہو حیاء نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا تھا سوہا نے اسے دیکھ کر فوراں نفی میں گردن ہلا دی تھی وہ تو بھائی ہیں اور اصل محبت نکاح کے بعد ہوتی ہے نا سوہا فوراں اسے جواب دینے لگی تھی اس کے جواب پر حیاء کا چہرہ مرش آیا تھا نکاح سے پہلے محبت نہیں ہو سکتی کیا حیاء نے سوہا کو دیکھتے سوال کیا سوہا اس کے سوال پر اسے دیکھ کر سوچنے لگی آرز بھائی کہتے ہیں کہ نکاح سے پہلے محبت کرنا غلط نہیں اگر کچھ ہی لڑکے ان سے محبت کرتی ہیں جو یقین کے قابل ہو آج کر کے لڑکے تو ویسے بھی محبت مزاق لگتی ہے اس لئے میں صرف آرز بھائی ارتضا بھائی اور ذرا پر یقین کرتی ہوں سوہا مسکرا کے اسے جواب دینے لگی تھی حیاء اسے دیکھ رہی تھی جو عمر میں چھوٹی تھی اور کتنی سمجھ داروں والی باتیں کر رہی تھی تو تمہیں کسی سے محبت نہیں ہے حیاء نے ایک اور سوال پوچھا جس پر سوہا کے ہونٹوں پر دل فریم مسکراہ نمودار ہوئی تھی نہیں میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتی ہوں نا جب تک اللہ سے بات نہ کرو تو مجھے تسکونی نہیں ملتا ان دونوں کی محبت میرے لیے بہت ہے وہ مسکراہ تو اسے جواب دینے لگی تھی حیاء باس اسے دیکھتی رہ گی تھی میں آپ کو افتاری دینے آؤں وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگی حیاء اپنی سوچ جھٹک کر نفی میں سر علا گی تھی ضرورت نہیں ہے اس کی وہ جواب دیتے ساتھ بارڈ روپ کی جانا پڑ گی تھی کیوں ضرورت نہیں ہے اب تو آپ کی فرنڈ ہو نا میں اور فرنڈ کو منع نہیں کرتے میں دینے آؤں گی روز آپ کو باہر سے آرڈر کرتی ہوں نا میں بہت اچھی کوکنگ کرتی ہیں مسکراتے ہوئے وہ کہتے ساتھ چلے گی تھی حیاء اسے جاتا دیکھ رہی تھی وشاور بغیرہ لے کر واپس روم میں آئی تھی اس کے ذہر میں سوہا کی ایک ہی بات کردش کر رہی تھی اچھی لڑکیں ان سے محبت کر دی ہیں یقین کے قابل ہو نہ چاہ کر بھی وہ بات ذہن سے نہیں نکال پا رہی تھی زرابہ جو آفیس سے جلدی کھا رہا تھا عدینا بیگم کو اسلام کرتا وہ اپنے پوشن کی جانا پڑا تھا حیاء کے روم کو نوک کیا تھا حیاء نے درواسہ کھولا تو اسے دیکھ کر اور اسے تھمائی تھی طبیعت کیسی ہے اسے دیکھتے ہو نور کا ماتھا چنکر پوشنے لگا حیاء جو واپس جا رہی تھی اس کی بات پر مڑ کر اسے دیکھا ٹھیک ہوں اسے دیکھتے ہو جواب دینے لگی زرابہ بغیر کچھ کہے اپنے روم کی جانا بڑھنے لگا وہ تھینکیو حیاء کنفیوز سی ہوتی اس کی کمر کو دیکھ کر بولی زراب سوالی انہوں سے اسے دیکھنے لگا وہ رات کے لیے اسے خود کو دیکھتا پاک ربا بزہد دینے لگی جس پر وہ کمرے کی جانا بڑھ گیا تھا حیاء اپنے روم کا دروازہ بند کر گئی تھی افتاری کے وقت سوہا اسے افتاری دینے کے لیے آئی تھی حیاء نے خموشی سے سے لے لی تھی اسے افتاری دے کر اب نیچے آئی تو سب نے اسے دیکھا تھا سوہا تم کیوں اسے افتاری دینے جاتی ہو جب نیچے نہیں آتی تو ناصرہ بیگم اوبناتے ہیں سوہا سے کہنے لگی سوہا نے ناصرہ بیگم کو دیکھا کیونکہ اب سب سمجھتے ہو وہ ایسی نہیں ہے وہ بہت اچھی ہے مجھے کسی نے کہا تھا ہر انسان کا اپنا پوائنٹ آف بھی ہوتا ہے وہ ناصرہ بیگم کو سنجیب کی سے جواب دیتے ہوئے اپنی گرسی سنبھال گئی تھی عارض کے لئے بھی اس کی بات پر مسکرہ دیا تھے جس سے اس کی بات یاد رکھی تھی ہیہ بڑھتا رکھنے نیچے خود آئی تھی کچھر میں بڑھتا رکھنے وہ اس کی جانب آئی جہاں سب موجود تھے سوہا سب کچھ بہت اچھا بنا تھا وہ سوہا کو مخاطب کرتے اور جواب دیتے ساتھ جانے لگی تھی ہم اپنی بچیوں کو تمیز کام اور کھانا وغیرہ سب سمجھاتے ہیں مسکراتو اسے دیکھ کر تنزیہ لہجے میں کہنے لگی تھی ہیہا کچھ بولنے کیلئے مری تھی تم خموش رو ناصرہ عدینہ بیگم نے ناصرہ بیگم کو ٹھوکا وہ جو کچھ بول رہی تھی خموشی سے اوپر کی جانب چلے گئی تھی عارض اس وقت اپنے روم میں بیٹھا لیپ ٹوپ پر کام کر رہا تھا اس نے سوہا کو آج بس افطار میں دیکھا تھا مصروف ہونے کی وجہ سے وہ اسے نہیں دیکھ سکا تھا اس وقت اس کا شدید دل کیا کہ سوہا کو دیکھے کام ختم کر کے وہ نیچے کی جانب بڑا لون میں آیا نظر سوہا پر گئی جو فون استعمال کر رہی تھی سوہا وہ ہلکی واسمیں سے پکارنے لگا سوہا نے ڈر کر مارے چیخ مار دی دیا اور اسے دیکھا سوہا میں ہوں عارض وہ اس کے ڈرنے پر فورنسے سے بتانے لگا سوہا رونے لگ گئی عارض پریشان ہوا سوہا میں ہوں وہ اسے روتا دیکھ کر پھر اسے بتانے لگا سوہا نے اسے دیکھا تھا مجھے معلوم ہے آپ ہے وہ ہچکیا لیتے اسے بتانے لگی عارض اسے دیکھ رہا تھا تو پھر کیوں رو رہی ہو وہ اسے دیکھ کر پریشانی سے پوچھنے لگا سوہا نے آسو صاف کیے مجھے معلوم ہے آپ کو اس وقت چاہی چاہی ہوگی وہ اسے دیکھ کر کہنے لگی عارض جیسے دیکھا نہیں میں نہیں پیتا چاہے ڈونڈ فری وہ اسے ریلیکس کرنے کے لیے کہنے لگا سوہا نفی میں تر ہلا گئی تھی نہیں نہیں میں بنا دیتی ہوں وہ فورا سے کہنے لگی جس پر عارض نفی میں گردن ہلا گیا تھا اور اسے مخاطب کیا تھا سوہانی سے دیکھا تھا تم بڑی کب ہوگی اسے دیکھ تو اس انجید کی سے پوچھنے لگا اس کے سوال پر وہ سوچنے لگی تھی کب ہوتے بڑے میں انیس سال کی ہو گئی ہوں مسکراتے ہو اسے دیکھ کر مسئولی سے پوچھنے لگی تھی عارض نے سر پر ہاتھ رکھا تھا تم چائے بنا کر لیکھ کر آؤ دا کرنے کے گھر سے نیت باندھ گیا تھا نماز دا کرنے لگا اف سجدے میں گیا تھا جب نور روڑانا شروع ہو گئی تھی حیاء جو اپنے کمرے میں وجود تھی اس کی رونی کی باز پر فورا سے بیٹھ سے اٹھی تھی دو منٹ وہ انتظار کرنے لگی مگر نور کا رونا زیادہ ہوتا ہی گیا فورا کمرے سے باہر رہی اور زراب کے کمرے کی جانا پڑی تھی نظر اس پر گئی تھی جو نماز پڑھ رہا تھا نور کو دیکھا جس کو اس دانس نہیں آ رہی تھی حیاء فورا اس کی جانا پڑی سے گود میں اٹھایا سینے سے لگا کر کمر پر ہاتھ پھینے لگی زراب نے سلام پھیرا حیاء نے غسسی سے دیکھا تھا کس قسم کی انسان ہے وہ رو رہی ہے اور آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے وہ غسسی سے دیکھ کر کہنے لگی تھی زراب نے اسے دیکھا میں نماز دا کر رہا تھا میرے خیال سے وہ سرد و سپارڈ لہجے میں سے جواب دینے لگا حیاء اسے دیکھنے لگی اگر نور کو کچھ ہو جاتا تو آپ تو نماز دا کرتے رہتے نماز زیادہ ضروری ہے کیا وہ اسے دیکھ کر غسسے سے بولے جس پر زراب نے اسے دیکھا میرے لئے نماز بہت ضروری ہے سب سے پہلے خدا ہے اور جسے یہ نعمت دی ہے اسے کیسے نراز کر سکتا ہوں وہ فوراں سے سرد لہجے میں جواب دینے لگا تھا حیاء اس کے جواب پر خموش رہی تھی نور کو کچھ نہیں ہو سکتا کیونکہ میں سجدے میں دعا کر رہا تھا وہ اعتماد بھرے لہجے میں اسے جواب دینے لگا حیاء اس کے سوال پر حیران رہ گی تھی خدا پر بہت یقین ہے آپ کو وہ اسے دیکھتے سجید کی سے پوچھنے لگی جس پر زراب اس بات میں سرحلا گیا اس پر یقین ہونے سے تو خود پر یقین ہوتا ہے اسے مسکرا کر جواب دینے لگا حیاء نے اسے مسکراتے ہوئے پہلی بار دیکھا تھا تمہیں نہیں ہے زراب اسے دیکھتے ہوئے پوچھے لگا حیاء نے نور کو بیٹ پر لٹایا نہیں اسے دیکھتے ہوئے لفظی جواب دے گئی تھی زراب اس کے جواب پر اسے دیکھنے لگ گیا تھا تم مسلمان نہیں ہو اسے دیکھتے ہوئے سوالی نظر سے پوچھنے لگا پتہ نہیں اور ان سے جواب دینے لگی زراب نے جائے نماز لپیٹ کر جگہ پر رکھی تمہارا نام غلط رکھا ہے تمہارا نام حیاء نہیں بے حیاء ہونا چاہیے تھا وہ مرکر سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تھا حیاء نے اسے دیکھا تھا جو شاید آپ کو پہچانے میں غلطی ہوئی آپ بھی باقی مردوں کی طرح ہیں وہ اسے خفقی سے کہتے ساتھ وہاں سے باہر کی جانب قدم بڑھانے لگی تھی تم سے بات کرنا ہی فضول ہے اس ساتھ لہجے میں اسے کہنے لگا تھا یا جو کمرے میں جا رہی تھی اس کی بات پر مرکر سے دیکھا تھا نیور مائنڈ وہ بنائے اسے جواب دیتی وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی تھی ذراعب اسے جاتا دیکھنے لگا یہ لڑکی اس کی سمجھ سے بلکل باہر تھی وہ اپنے کمرے میں آئے دروازہ بند کیا خود دروازے سے لگ کر زمین پر بیٹھ گئی صحیح تو کہہ رہے تھے میں کہ ایسی لڑکی ہوں جس نے اپنے آپ کو خود برباد کیا وہ زمین کو تکتے ہوئے لہجے میں داسی سمائے خود سے بولی تھی اس وقت پھر بلکل ٹوٹی ہوئی سی لگ رہی تھی آنکھیں نم ہوئی تھی مگر وہ کمزور نہیں ہو سکتی تھی آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیتی آنکھیں کھول گئی تھی کہ اسے صبح سے پھر سے سب کے سامنے مضبوط حیاء بننا تھا یہ کرنا اس کے لئے سب سے مشکل تھا حیاء خود کو نورمل کر کر بیٹ پر آئی اور لیٹ گئی آنکھیں بند کر کر سونے کی کوشش کی جس میں وہ کامیاب بھی ہو گئی تھی صبح حیاء کی اور ہمیں آنکھ میشہ کی تیرہ دیر سے کھلی تھی فریش وغیرہ ہوئی تو اس کا فون پچنے لگا آنسیا بیگم کی کال تھی حیاء نے کال اٹینڈ کی کہ اسی حیاء مسکراتے ہوئے حیاء سے پوچھنے لگی ٹھیک ہو حیاء انہیں جواب دینے لگی جس پر آنسیا بیگم مسکراتی تمہارا قزن عثمان آرہا لہور تو تمہارے کچھ سمان اس کے ہاتھ بھی جواوں آنسیا بیگم اسے بتانے لگی حیاء سن رہی تھی جی ٹھیک ہے ایکی بات مقبل ہوتے جواب دینے لگی تھی کہتے ساتھ آنسیا بیگم فون بند کر گی تھی حیاء نے بھی فون سائٹ ایبل پر رکھ دیا تھا ارتضاء اشاءال اور سوہا کو کاللس سے لینے کے لیے آیا ہوا تھا وہ تینوں راستے میں تھے راستے میں کسی شاپ پر رکنا پڑا اشاءال سامنے دیکھتے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی ارتضاء نے اسے دیکھا بچہ وہ اسے دیکھ کر پوچھنے لگا اشاءال نے بھی اس کی وجہانب دیکھا تھا مجھے کچھ لینے بچہ با کر بولتی سامنے دیکھنے لگی ارتضاء اسی کو دیکھ رہا تھا استغفراللہ روزہ ہے تمہارا کو شرم کرو وہ مو بنا اسے کہنے لگا جس پر اشاءال اپنا غصہ جو ضبط کیے ہوئے تھی برداشتے باہر تھا ان سب کی دران وہ پیچھے مزے سے نیند پوری کر رہی تھی ان دونوں کی لڑائی سے اٹھی تھی مجھے اپنی افتار کے لیے کچھ لینا ہے وہ اسے سے جواب دینے لگی جب ارتضاء نے مارکٹ کے سامنے گاڑی کو بریک لگائی دونوں گاڑی سے اترے وہ گاڑی کو لوگ کر گیا تھا کیونکہ سوہا نہیں آئے گی وہ دونوں ہی جانتے تھے دونوں مارکٹ میں داخل ہوئے اشاءال جو لینے آئی تھی وہ ڈھونے لگئی مارکٹ میں ایک لڑکی موجود تھی ارتضاء جو اشاءال کے پاس جا رہا تھا وہ لڑکی بیچ میں آ کر اس سے جان کا ٹکرائی تھی اندھے ہو کیا وہ لڑکی دور ہوتی ارتضاء کو دیکھ کر مو بنایا اسے بولی ارتضاء اسے دیکھنے لگا سوری میں نے جا ارتضاء تمیز سے اس سے بغیر غلطی کے معافی مانگنے لگا جب اس نے ٹوکا بہت اچھے سے جانتی تم جسی کو لڑکی دیکھی نہیں اور اپنی چیپ سٹر لڑکی غصے سے بتتمیزی سے بولی اشاءال فورا اس کی طرف آئی اوہ ہیلو کون سے چیپ سٹر والی حرکت کی ہاں میں تمہاری جیسے لڑکیوں کو بہت اچھے سے جانتی ہوں جان کر ٹکراتی ہیں پھر مسلم لڑکوں پر حیراسمنٹ کا الزام لگا دیتی ہیں میں بچپن سے اس کے ساتھ رہی ہوں سمجھی بہت اچھے سے جانتی ہوں اسے آئی بڑی اشاءال غصے سے باز اوپر چھڑھاتے ہوئے سے سنانے لگی تھی وہ لڑکی سے دیکھنے لگی تھی اشاءال کوئی نہیں چلو یہاں سے وہ اشاءال کو مخاطب کرتا ہوئے کہنے لگا اشاءال نے مرکر سے دیکھا تھا چپ کرو بھیگی بلی نہ ہو تو حمد کیسی ہو اس کے یہ کہنے کی اگر اس مارکٹ میں کیمرے ہوتے تو پروف کر سکتی تھی کہ میں سچ بول رہی ہوں جھوٹی کہیں گی اشاءال اسے گھورتے ہوئے چیخ کر بولی اور وہ لڑکی گھبرا کر چلے گی ارتضاء سے کھینٹ کر گاڑی میں لے آیا دیکھ کیا تھا گاڑی میں بٹھا کر ڈریونگ سیر سنبھال تھا اس سے پوچھنے لگا کیا تھا اس جھوٹی مکار کی اس لیے لاری تھی اور تم خموش کھڑے تھے میری سامنے تو یہ دوان رکتی نہیں ڈرپوک وہ اسے سے ارتضاء کو دیکھتے میں سلسل بولتی چلے گی ارتضاء اسے دیکھ رہا تھا سوہا کو دو سیکنڈ لگے تھے سمجھنے میں کہ وہ کسی لڑکی سے لڑائی کر کے آئی ہے اس سے بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی ارتضاء نے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے اسے بولا اشاءال اسے دیکھا یعنی تم جان کا ٹکرائے گھر چلو ڈیٹ کو بتاتی ہوں بھی شرم وہ اسے دیکھتے مزید غصہ ہوتے ہوئے اسے کہنے لگی تھی ارتضاء نے اسے دیکھا اندر میری سائل لے رہی تھی اور اب وہ گاڑی چلاتے سے دیکھ کر بولا جس پر اشاءال سامنے دیکھنے لگ گئی خاندان کی عزت بھی تو بچانی تھی امو بسورے اسے جواب دینے لگی ارتضاء نفی میں سرل آ گیا تھا اس لڑکی کی بات اسے کہاں سمجھ آتی تھی ناصرہ بیگم ادنیا بیگم احید بیگم ٹی وی لانچ میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے بھابی بیسے کیا قسمت ہے پہلی بہو آپ کی اتنی نیک اچھی دنیا سے چلے گی دوسری بہو ملی وہ بھی کسی کام کی نہیں اور زبان توبہ ناصرہ بیگم ادنیا بیگم کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی ادنیا بیگم خموش رہی ناصرہ تم یشما کو بھی کم باتیں نہیں سنائی ہیں ہر بات پر تنس کرتی تھی تم ناہید بیگم فوراں سے ناصرہ بیگم سے کہنے لگی ادنیا بیگم خموشی سے دونوں کو سن رہی تھی ارے وہ تو کبھی کبھی مگر ہیا ایسی ہوتی ہے اچھی لڑکیاں توبہ کپڑے نہ پہننے کی تمید بڑوں سے کس لہجے میں بات کی جاتی ہے وہ اسے نہیں معلوم پورا پورا دن اوپر رہتی ہے اسے لڑکیاں کہاں گھر سنبھال سکتی ہیں ناصرہ بیگم کانوں کو ہاتھ لگائے بولی ہیا جو نیچے کسی کام کے گھر سے آ رہی تھی سیڈیو پر تھی کہ باتیں سنتی خموشی سے واپس اوپر چلے گئی نور کو سنبھال رہی نا اس کا خیال رکھ رہی ہے اس کے لئے اس گھر میں لائے تھے نا ہم ادنیا بیگم نے اب کی بار ناصرہ بیگم کو جواب دیا ناصرہ بیگم اسکرا دی آہ دیکھ لیجئے گا اپنی طرح نہ تربیت کی اس کی تو کہنا ناصرہ بیگم تنزیہ بولے جب ادنیا بیگم اور نحید بیگم وہاں سے اٹھ کر چلے گئی وہ جاتا دیکھنے لگ گئی تھی سوہا ہیا کے کمرے میں آئی تو ہیانے سے دیکھا نور سو رہی ہے ہیا فون میں مسروف ہے مجھے لگا تھا آج تم نہیں آوگی ہیا فون بند کر کر رکھتے کسی اسے دیکھ کر کہنے لگی تھی سوہا کمرے میں آگئی میں کیوں نہیں آتی سوہا اسے دیکھتے مسکرا کر پوچھنے لگی ہیا نے اسے دیکھا کیا تم بھی میرے کپڑوں کی وجہ سے مجھ سے ایک کریکٹر لیکس لٹکی سمجھتی ہو ہیا نے سوہا کو دیکھتے ہو یہ سوال سنجیدگی سے پوچھا تھا سوہا نے اسے دیکھا مجھے نہیں معلوم کہ ایسے کپڑے پہنے سے لٹکی کریکٹر لیس ہوتی ہے مگر ہمارے سلام میں عورت کو خود کو ڈھک کر رکھنا چاہیے ہمارے سلام میں تو عورت کا ایک بال کسی نامحرم کو نظر نہیں آنا چاہیے مگر یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے میں کون ہوتی اس کے مطلب کچھ بولنے والی وہ چہرے پر مسکر ہر سجائے سے بتانے لگی اور ہیا اسے سن رہی تھی کیا پتا میں کہتی ہوں مجھے دین کا اتنا معلوم ہے اور میں اللہ سے بہت محبت کرتی ہوں ان کے بہت قریب لیکن پھر بھی وہ آپ کو زیادہ محبت کرتے ہوں مسکرا کر وہ ہیا کو دیکھتے جواب دینے لگی ہیا نے نظریں اٹھا کر فوراں سے دیکھا نہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت نہیں کرتے ہیا نے فوراں سے نفی میں سرحلا کر جواب دیا اس کا جواب پر سوہا کو فسوس ہوا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے کہ اللہ اپنے ہر بندے سے ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے میں آپ کے لئے اللہ سے دعا کروں گی کہ آپ کے دل میں ان کے لئے بہت محبت آ جائے وہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ کر بولی ہیا بیٹ پر بیٹھی وہ تمہاری سنیں گے ہیا نے اسے دیکھتے سوال کیا سوہا سبات میں سرحلا گئی بے شک میرا خدا دواؤں کو سننے والا ہے جسے چاہے ہدای دینے والے وہ مسکراتے ہوئے اسے جواب دینے لگی ہیا اسے دیکھ رہی تھی تب ہی سوہا کا فون بجا میں چلتی ہوں مام کو کوئی قوم ہوگا اسی کہتے ساتھ وہاں سے چلے گئی تھی ہیا اسے جاتا دیکھ رہی تھی ہر دن کی طرح پھر سوہا ہیا کو بہت سی سوچوں میں ڈال گئی تھی مگر ہیا اپنی سوچوں کو چھٹے کر اٹھتی وارٹروم کی جانب بڑھی جینس سلیبلیس شرٹ لیتی وہ باتروم کی طرف بڑھ گئی تھی وہ سب لوگ افطار کر چکے تھے ٹی وی لانچ میں موجود تھے تب اسمان نے ٹی وی لانچ میں قدم رکھا اور اسمان بیٹا کیسے ہو ادنیا بیگم کی نظر جیسے ہی اسمان پر گئی مسکرہ کر کہنے لگی جس پر وہ بھی مسکرہ بلکل ٹھیک کچھ سمان تھا ہیا کو دینا ہے وہ جواب دیتے ساتھ ادینہ بیگم کو دیکھ کر بتانے لگے ادینہ بیگم نے سے بٹھایا ملازمہ سے کہہ کر انہیں ہیا کو پیغام بھجوایا تھا ہیا نیچی آئی ہمیشہ کی طرح وہ اب بھی سب کو اپنی کپروز سے حیران کر گئی تھی جس طرح وہ اسمان سے آ کر ملی تھی وہاں موجود ہر افراد کو شمندگی سی ہوئی تھی مگر خموش رہتے ہیا اس کے ساتھ ہی بیٹھ گی تھی آرز جو ابھی آیا تھا اس کی نظر سوہا پر گئی جو ٹی ٹرالی لیے کھڑی تھی اسمان اپنی گھٹیا نظر اس کے وجود پر گاڑے ہوئے تھا آرز باہ خوبی نوٹ کر چکا تھا لون میں آ آرز صد لہجے میں سے کہتے ساتھ جے میں ہاں ڈالتا چلا گیا سوہا بھی اس کے پیچھے آئی کیا کہا رہی تھی وہاں سوہا کے وہاں آتے وہ انتہائی صد لہجے میں پوچھنے لگا سوہا سہمی تھی چچائے دین لگی تھی وہ ڈر تو اسے دیکھ کر بتانے لگی جس پر آرز کی آنکھوں میں سختی آگئے تھی نوکر مر گئے تھے یا گھر میں صرف ایک تم ہی رہ گئی تھی چاہے لانے کے لیے لازمی نہیں تھا تمہارا سامنا انتہائی اونچی واس میں سے دیکھ کر بولا سوہا کی آنکھیں نم ہوئی میں بس کھڑی تھی وہ حیمت کرتے سے جواب دینے لگی جس پر زیادہ تب چڑی جس شٹ اپ آج کے بعد کسی انجان کے سامنے تم مجھے نظر نہ ہو وہ آرز سے وہ سرد لہجے میں بولا سوہا خف کی سسے دیکھتے ہوئے وہاں سے چلے گی اور وہ اسے جاتا دیکھنے لگا موسیقی